عوض بللہ احمد شہیدوان مجید اسماللہ ورحمان پاہی مویٹ آفر بٹی آفر کٹھا ہے سوال ہے جی آج ایک دوست نے کیا ہے عامر خان صاحب ان کا نام ہے سوال جیج کی سیلوری زیادہ ہوتی ہے یا میجسٹریٹ کی دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے دونوں سوال بہت اہم ہیں دونوں کے اوپر بات کریں گے آج کے اس ٹوپک میں جناب سیلوری کا جو سیلوریز ہوتی ہیں جیجز کی وہ ریوائز کر دی گئی ہے دو ہزار اکیس میں اور اب جیجز کو جو ایک سیول جیج ہوتا ہے اس کی سیلوری کو اپروکسیمیٹلی سوالاکھ روپیہ اس کے اکانٹ میں آتی ہے اور وہ سوالاکھ روپیہ جو اکانٹ میں آتا ہے وہ ٹیکس کی کنوٹی کے بعد آتا ہے اس کے علاوہ ہوم الانسز ہوتے ہیں پیٹرول ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیج کو بلتے ہیں میجسٹریٹ بھی ایک جیج ہوتا ہے اور وہ سیم ہی اس کی جو انجوائیمنٹ ہوتی ہے اپنی مراد کو انجوائی کرنے کی وہ سیم ہوتی ہے دوسرا سوال بہت اہم ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کے لیل بی میں آپ نے کتنے نمبر سیو کرنے ہیں سیکیور کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو داخلہ ہے وہ آپ بجوا سکیں آپ کی الیجیپریٹی بن سکیں جوڈیشل ایکزیمز جوڈیشل سروسز جوڈیشل ایکزیمز اور ایک جج کا رتوہ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے اور اس کے جو برکنگ ہے وہ بھی بہت ایک قابل اعتماد ہے یہاں پہ آپ کو ایک بات بزاتا ہے جلو قائد اعظم نے انگریز کے دور پر انیس سو پچیس میں قائد اعظم کی پاسی کی شخص آیا اور اس نے قائد اعظم کو بتایا کہ انگریز جج کو میں نے دیکھا ہے اور اس نے ایک کیس میں رشوت بسلون کی ہے اور پارٹی کے حق میں فیصلہ کیا تو قائد اعظم نے اسی وقت اس شخص کو فرمایا کہ ملجے جس دن پر انتظار تھا وہ دن آ چکا ہے اور اگر انگریز جج پیسے لینا شروع ہو گیا ہے تو پھر انگریز جو ہے وہ اپنے صفوں سے انصاف کو قائم نہیں رکھ سکے گا اور اس کا جو قبضہ ہے دستان کے پر وہ بہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا اور اس کی اخلاقیات جو ہیں وہ بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گی ایک جج کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے ایک جج کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے کہ انصاف کرنے والا شخص قیامت والے دن عرش بری کے نیچے ہوگا اور عرش بری کوئی عام باطلوں کوئی خاص مان نہیں ہے کوئی عام عرش نہیں ہے جس طرح ہم کارسے پاہر نکلوں پر دیتے ہیں عرش بری بہت بڑی چیز ہے اور اس چیز کے بارے میں عرش بری کے نیچے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرتبہ عطا کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو انصاف کی سیٹوں پر بیٹھے ہیں انصاف کی قرصیوں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ ذمہ داری نائف ہوتی ہے دوسری بات آ جاتی ہے جی آپ نے ٹوڈیشل ایگزامز کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو آپ کو ایل ایل بی کے ایگزامز میں پینتیس سال سے پہلے پہلے آپ کو ایل ایل بی کرنا پڑے گا اور پینتیس سال تک آپ ٹوڈیشل ایگزامز کے لیے اپنا جو ریزرٹ ہے وہ جو امپیشن ہے وہ آپ مجھوہا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس دو سال کا تجربہ ہونا بہت زیادی ہے دو سال کے تجربے کے بعد آپ کو پاکستان بارکانکسل پنجاب بارکانکسل ہائی کورٹ کا لیسنس شکر دیتی ہے آپ الیجیبل ہوتے ہیں اور ایک ہائی کورٹ کا وکیل جب آپ رہتے ہیں آپ الیجیبل تب ہی ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جوڈیشل ایگزامز کے لیے کالیفائٹرز اس کے لیے کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے کہ آپ کی عمر پینتیس سال سے کم ہونی چاہیے اٹھائیس دیس پتیس سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے اور آپ ایک بار جس شہر سے اگر آپ لاہور ٹوپاک ایسلاباد اسلامباد کسی بھی بار میں کسی بھی ڈومی سائل بار جو آپ کی ہے جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس میں آپ کا ریجسٹریشن ہونا ضروری ہے اور وہ دو سال کا عرصہ جو آپ کی پریکٹس کا گنا جائے گا اور وہ آپ کا آپ کی بار کانسل میں ممبر شکتباد گنا جائے گا اب آپ لیسنس لے لیتے ہیں اور لیسنس لینے کے بعد آپ موجودہ بار کے ممبر نہیں بنتے تو آپ کا جو سال کا عرصہ ہے وہ کنسیڈر نہیں کہ ہوگا مطلب آپ نے آج لیسنس دوزار منیس میں لیا ہے لیکن آپ بار کے ممبر مندین دوزار اکیس میں تو آپ کا جو عرصہ سٹارڈ ہوگا وہ دوزار بیس میں جا کے میرا یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی ایل ایل بی میں جنب آپ کو نمبر پچاس فیصد نمبر آپ کو فیفٹی پرسنٹ نمبر اگریگیشن کے حساب سے ٹوٹل مارکس جو ایل ایل بی کے فرض کریں اگر پندرہ سو نمبر ہیں تو ساڑھے ساتھ سو نمبر کم از کم آپ کو چاہیے ہوگا آپ کی لیجیبیلٹی کے لیے فیفٹی پرسنٹ مارک آپ سیگیور ایل ایلیجیبیلٹی آف تا کرائیٹ ایل ایلیجیبیلٹی سینڈ یور ایلیجیبیلٹی ایل ایلیجیبیلٹی 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 اور اس کے لیے آپ کو سیکیور کرنے ہوں گے پچاس ویسی نمبر ایل ایل بی میں پھر آپ کی ایلیجیبیلٹی بن جائے گی کہ آپ اس چیز کے اہل ہوگی امید ہے یہ ٹاپک آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو کو شیئر سنون کریں اپنا دوست ویڈیو بہت سار اکیار رکھیں قانون مشاورت کے لیے ہمارے نمبر نیچے آرہے ہوتے ہیں طریقے سے سکسیسفولی اس کو رن کر رہی ہے ہماری بیننگ دیشو 99% بل سار بل سار خیال بل سار اکیار اکیار